بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں ایدری سالہ میرا یوٹیوب پیس بک پیش دیکھ رہے ہیں عمران خان کے گھر زمان پار کے اوپر جو ہے خوفناک حملے کے منصوبہ تیار ہو چکا ہے تیاریاں شروع ہو چکی ہیں آخر قد زمان پار کے اوپر دوبارہ حملہ کیا جا سکتا ہے دوبارہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے دعویٰ بولا جائے گا یہ بھی آپ کو بتاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ بھی بات ضروری ہے کہ آخر یہ جو نئی جو ایک گرفتاریوں کا سلسلہ جو شروع ہو گیا ہے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے لوگوں کو اگوا کیا جا رہا ہے آخر یہ سلسلہ کہاں تک رکے گا آخر مقاصد کیا ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو کمزور کرنے کے لیے تحریک انصاف کے خاتمے کے لیے بزوردار حملے جو ہے شروع ہو چکے ہیں بڑے کڑاکے دار حملے شروع ہو چکے ہیں کیونکہ اب فیصلہ کن مار کا شروع ہو چکا ہے جنگ کا جو ہے فیصلہ کن مار کا شروع ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب کہ وہ لوگ جو ان کے شیدائی ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کے ساتھ ڈٹے ہوئے ان کو دھرانا ہے ان کو دھنکانا ہے تو اسی سلسلے میں آپ دیکھیں کہ پچھلے ایک دو ہفتوں سے جو ہے اپنا جس طرح سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے لوگوں کو اگوا کیا جا رہا ہے ایک ایک ہفتہ دس دس دن پندرہ پندرہ دن ان کو اگوا کیا جاتا ہے کوئی ان کے اوپر مقدمہ نہیں کوئی افائیار نہیں مگر وہ لوگ غائب ہوتے ہیں اور ان سے جس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں وہ بھی آپ سب کو پتائے اب آپ دیکھیں کہ علی عمین گھنڈاپور اس کے بعد جو ہے کل علی زیدی صاحب کی گرفتاری ہوئی جس طرح سے ان کو گرفتار کیا گیا جس طرح سے ان کو اٹھایا گیا سوالات اڑتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اب کوئی قانون کوئی آئین نہیں دا بابر آوان صاحب کا وہ معروف جملہ کہ یہ ملک جو ہے یہ زمین جو ہے بے آئین اس کو جو ہے بے آئین زمین بنا دیا گیا ہے صرف چند لوگوں کے زد اور انہ نے ملک کو یہاں تک کھڑا کر کے رنگ دیا ہے ملک کو اس نہج کے اوپر جو ہے پوچا دیا گیا ہے زد کیا ہے عمران خان صاحب کو اقتدار میں نہیں آنے دینا ان کو سلاقوں کے پیچھے ڈالنا ہے ان کو دیوار سے لگانا ہے ان کی جماعت کو ختم کرنا ہے ان کی جماعت کو جو ہے اتنا کمزور کر دینا ہے کہ وہ اگلے الیکشن میں جیت نہ سکے وہ ہار جائیں ان کے پاس اتنی تعدار نہ ہو اکثریت میں نہ ہو تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جس کے اوپر اس وقت عمل ہو رہا ہے اس حوالے سے عمران خان صاحب نے علی زیدی کی گرفتاری کے اوپر جو بیان دیا وہ بڑا خوفناک تھا انہوں نے بڑا انکشاف کیا کہ یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں جو حالیہ دنوں میں لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اگواہ کیا جا رہا ہے اس کا مقصد تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سب سے بڑا انکشاف یہ کیا کہ ستائیسویں رمضان یا عید سے پہلے زمان پار کے اوپر یعنی کہ میرے گھر کے اوپر ایک دفعہ پھر جو ہے دھاوہ بولا جائے گا ایک دفعہ پھر آپریشن کیا جائے گا میری گرفتاری کے لیے ایک دفعہ پھر جو ہے اس منصوبے کے اوپر کام ہو رہا ہے اس آپریشن کے اوپر کام ہو رہا ہے یہ بڑا خوفناک ہے اگر کوئی سوچ رہا ہے اگر اس طرح کا کوئی پلان بن رہا ہے تو اس سے ملک کو نقصان ہوگا اس سے ملک کے اندر انارکی پھیلے گی ملک کے اندر انتشار پھیلے گا ایک تو عید قریب ہے اور عید قریب سے پہلے اس طرح کا بھیانک اور خوفناک اگر کوئی حرکت ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے سوال ہی اٹھیں گے اس کے اوپر جو ہے کوئی اچھا یہ چیز نہیں ہوگی آپ دیکھیں کہ علیہ امیم گنڈاور صاحب کو گرفتار کیا گیا پھر ان کو آپ دیکھیں کہ ڈی آئی اے خان پولیس سے پھر اسلام آباد اسلام آباد سے بکھر یعنی کہ آپ لوگوں کے اوپر ایک ہی اس میں ایک ہی طرح کے مقتمیں بنائے جاتے ہیں پھر ان کو پورے پاکستان میں گمائیا پھرایا جاتا ہے اسلام نیازی اس سے پہلے آپ کے سامنے مثال ہے تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جس کے اوپر ہماری عدالتیں جو ہیں آنکھیں بند کر کے سوئی ہوئی ہیں اور ان کا سونا ان کی آنکھیں بند کرنا بڑا ایک سوال ہے اور کیونکہ وہ آئین اور قانون کی محافظ ہیں انسانی حقوق کی محافظ ہیں لوگوں کے ساتھ جو اس وقت ظلم و ستم ہو رہا ہے جس طرح کہ یہاں پر کوئی قانون نہیں ہے کوئی آئین نہیں ہے اندھیر نگری ہے چوپٹ راج ہے تو اس پورے معاملے میں ہماری عدالتوں کو انصاف دینا ہوں گا حق کے ساتھ جو ہے اپنا حق کرنا ہوں گا انصاف کرنا ہوگا اور ایسے اگر کوئی چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کے اوپر اپنے فیصلے دینے ہوں گے اور تا کہ آگے ایسی چیزیں نہ ہو سکیں مگر اس پورے معاملے میں ہماری عدالتوں کا ایسا رویہ بڑا قابل افسوس ہے اور بڑا اس کے اوپر دل جو ہے دکھی ہے مگر دوسری بات یہاں پر یہ آ جاتی ہے کہ لوگوں کو اب اگوا کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آخر آپ کی ٹویٹس اور یہ آخر کون پورا نیٹ ورک چلا رہا ہے آخر کس طرح سے یہ اتنی آرٹیز ہو جاتی ہیں اتنی ٹویٹس کے اوپر جو ہے ری ٹویٹس مل جاتے ہیں ویوز مل جاتے ہیں یہ تمام تر سوالات ہو رہے ہیں مگر بات یہ ہے کہ یہ ہیش ٹیک کیسے بن جاتے ہیں ٹاپ ٹرینڈز کس طرح سے بن جاتے ہیں تو لوگوں سے یہ پوچھا جا رہا ہے عزر مشوانی صاحب سے بھی یہی پوچھا گیا تو ان تمام تر چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے لوگوں کو اٹھانے سے لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے سے اب تک تو لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے اب تک تو لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹے ہوئے اب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے عمران خان صاحب کے گھر کے اوپر حملہ ہوتا ہے جس طرح سے پولیس وہاں پر آپریشن کرتی ہے ایک چھوٹا سا مسئلہ اور اس کے لئے آپ دیکھیں کہ کلاو لشکر کے ساتھ جو ہے پوری ریاست ریاست اور ریاستی جبر آپ کو وہاں پر دکھائی دیتا ہے ظلم و ستم کے پہاڑ جو ہے ڈھائے جاتے ہیں وہاں پر جس طرح کا وہاں پر ظلم کیا جاتا ہے اس کو پوری دنیا یعنی کہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو اپنی ہیڈ لائنز میں لیا اور پاکستان کا مزاک اڑایا اور آپ دیکھیں کہ لوگوں کے اوپر شیلنگ کی گئی لاتھیاں برسائیں گئی اور تمام ترسیسیں حتیٰ کہ یہاں تک معاملات ہوئے کہ لوگوں کے اوپر سیدھی گولیاں چلائی گئیں اور عمران خان صاحب کو جب گرفتاری نہیں ہو سکی تو پھر جب وہ جوڈیشنل کمیشن آ رہے تھے اپنا پیشی کے لیے جیسے ہی وہ لاور سے نکلتے ہیں تو پیچھے جو ہے وہاں پر ان کے گھر کے اوپر دھاوا بولا جاتا ہے ان کے گھر کے اوپر چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے آپ دیکھیں کہ ایک سابق وزیراعظم ملک کی مقبول یعنی ملک کے مقبول لیڈر ہے اور ان کے گھر کے اوپر اس طرح کا حملہ کرنا چادر چار دیواری کے تقدس کا پامال کرنا اور پھر وہاں سے جو فٹیج آتی ہیں وہاں سے جو چیزیں آتی ہیں اور وہ تمام جو ہے چیزیں بڑی خوفناک ہیں بڑی دھیانک ہیں تو اس کے اوپر بھی ہماری عدالتوں کی طرف سے اس طرح سے چیزیں نہیں ہیں اور اس وقت بڑا یہ وقت ہے کہ پورے اس میں پوری قوم کی جو امید ہے وہ ہماری عدلیہ ہے اور عدلیہ ہی وائد امید اللہ کے بعد اس قوم کی وائد امید عدلیہ ہے اس کے علاوہ کوئی ادارہ نہیں ہے تمام ادارے ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں تمام ترجیزیں ایک طرف ہو رہی ہیں یہاں پر کسی کو معاف نہیں کیا جارہا جو بھی حق سج کی بات کرتا ہے اس کو اٹھایا جاتا ہے اس کے اوپر بغاوت کے مقدمے بنائے جاتے ہیں اس کے اوپر بڑے عجیب اور جو ہے ایک عجیب جو ہے مقدمے بنائے جاتے ہیں پھر ان کو جو ہے جس طرح سے زلیل اور رسوہ کیا جاتا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں تو اس پوری جو ہے اپنا ماحول کے اندر عدلیہ ہی واحد امید عدلیہ سے ہی انصاف ملنا ہے عدلیہ سے ہی جو ہے لوگ اس طرح کے بھونڈے مقدمات سے ان کو چھوکارہ ملنا ہے تو اس وقت بھی عدلیہ کو چاہیے کہ اپنا کردار ادا کرے اور اس طرح کی جو چیزیں انسانی حقوق کی جو یہاں پر خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں انسانی حقوق کو جس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے تو اس وقت عدلیہ کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جوڈیشل کمیشن آتے ہیں تو یہاں پر جس طرح سے عملہ کیا جاتا ہے یہاں پر جس طرح سے لوگوں کو جو ہے ان کے اوپر شیلنگ کی جاتی ہے جس طرح سے لوگوں کو مارا پیٹا جاتا ہے اور جس طرح سے عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے مار دیا جائے گا یعنی کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اگر جوڈیشل کمیشن چلا گیا ایت صاحب یعنی کہ عدالت جوڈیشل کمیشن تو وہاں پر جو محول تھا جس طرح سے سیکیورٹی تھی میں وہاں پر خود تھا پھر وہاں پر جب ہم گئے ہم نے ریکورٹیں کی تو اسی کی پاداش میں ہم نے بھی جیل گزاری دو دن ہم نے بھی جیل میں رہے صدیق جان صاحب اور میں تو وہ تمام تر صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جس طرح کا وہاں پر ظلم کیا گیا وہاں پر جس طرح سے بدترین جو ہے وہاں پر ایک تشدد کیا گیا لوگوں کے اوپر لاتھی چارج کیا گیا اور تمام تر چیزیں ہوگی اگر عدلیہ یعنی جج صاحب وہاں پر اگر اشاری سے کام نہ لیتے تو ہو سکتا تھا کہ وہاں پر کوئی اندوناک واقعہ پیش آ جاتا عمران خان صاحب گرفتار ہو جاتے یا ان کو کوئی ایسا معاملہ آتا تو مرتضی بھٹو کی طرح ان کو بھی شہید کر دیا جاتا ان کو بھی مار دیا جاتا تو یہ چیزیں سامنے آ سکتی تھی مگر عمران خان صاحب وہاں سے واپس آئے لاور چلے گئے تو یہ معاملہ تھوڑے بہت ٹھیک ہو گئے چیزیں جو ہے ٹھیک ہو گئی ورنہ وہاں پر تو چیزیں بڑی خراب تھی اور ساری چیزیں آپ نے دیکھی اور اس وقت جو ہے یہ جنہی بھی یہاں پر چیزیں ہو رہی ہیں لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے لوگوں کو پابندے سلاسل کیا جا رہا ہے زبردستی اٹھایا جا رہا ہے اس کے اوپر دنیا میں پاکستان کا مزاگ رہا ہے عالمی دنیا میں انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں یہ جمہوری حکومت ہے جو جمہوریت کا دعویٰ کرتی ہے مکر یہاں پر جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس طرح کی چیزیں تو عاملیت میں نہیں ہوتی اس طرح کی چیزیں تو زیانے بھی نہیں کیتی مشرف نے نہیں کیتی جس طرح سے یہاں پر ہو رہا ہے جس طرح سے یہاں پر لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور پھر غائب کر دیا جاتا ہے اور یہ تمام تر چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ عمران خان صاحب کے گھر کے اوپرہ عملہ ہو اور اس طرح کی کل چیز ہو اور کوئی اس طرح کا منصوبہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی کام اور آئین قانون کے ذریعے ہو اور جو ہے وہ کہیں چھپے ہوئے نہیں ہیں وہ کہیں بھاگے بھاگے نہیں جارے وہ پاکستان موجود ہیں زمان پارک موجود ہیں اور جو بھی معاملات اور آئین اور قانون کے اس کے اندر رہتے ہوئے ہوں تو سی میں اس ملک کی خیر ہے اس ملک کی جو ہے اپنا سلامتی ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک ہوں گیا ہے لاحق